میرا نام گنی ٹائگر ہے اور پرسوں رات کو میرے ابو کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا صرف دو چھوٹے بچوں کی لڑائی کے لیے ہمارے محولے میں روزے کے بعد دو بچے کہیں لڑ رہے تھے چھوٹے بچے ان میں سے ایک بچے نے تنظیمی لڑکے کو کال کی تنظیمی لڑکا ساتھ اپنی تنظیم کے کچھ ممبرز لے کے آ کے وہاں پہ اور اس نے آ کے محولے میں گالی کلوچ کرنا شروع کر دی میرے تایابو نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جب نماز پڑھ کے باہر آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے کو منع کیا کہ آپ یہاں گالی کلوچ نہ کریں اور یہ محولے داروں کا معاملہ وہ خود ہی حل کر لیں گے اور یہ بچے ہیں تو لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس نے میرے تایابو کے ساتھ باتے میری کرنا شروع کر دی وہ پہلے بھی میرے کزنوں کے ساتھ اس کی کوئی چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی تھی کزنز کی اور اس کی تو وہ پھر میرے کزنز اس نے تایابو کے ساتھ بتمیجی کیا ان کو پتا چلا اس نے بتمیجی کیا تو وہ اس کے ساتھ لڑنے لگ پڑے وہ آپس میں جب لڑے دو انہوں نے ماری دو انہوں نے ماری تو معاملہ رفت دفع ہو گیا جب مجھے پتا چلا تو وہ لڑکا بھی میرا دوستہ تنظیمی جو لڑکا تھا اور کزنز بھی میرے اپنے تھے تو میں نے بولا چلے ان کی صلاح کروا دوں گا رات کو دس بجے کا ٹائم تھا ابو میرے آئے کہیں گئے ہوئے تھے ابو میرے تو وہاں سے جب ابو میرے جی جی بتائیں تو ابو کو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے معاملہ ابو جی ایسے ایسے معاملہ ہوئے ابو نے مجھے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں خود ہی صلاح کر لیں گے بچے ہیں میں نے بولا ہاں جی ابو جی ساتھ ہی نا باہر سے آوازیں آنے لگ پڑی کہ جیسے کسی کو مار رہے اور کوئی انسان بڑا رو رہے ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے پاس میں باہر گیا میں نے اپنے ابو کو بولا میں بولا آپ ادھر ہی نہیں میں باہر جاتا ہوں تو میں خود ہی ان کو اگر وہ لڑکے لڑ بھی رہوں گے تو میں نے سمجھا کہ بات ختم کر دوں گا لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ اس دفعہ آئے تھے میرے تھے کمار میں کے لیے مجھے لگا کہ وہ بس بیسے وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آیا جو ان کے پاس تھے سلا ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی لیکن جب میں باہر گیا تو وہ آگے میرے کزن کو مار رہے تھے اسی کے ساتھ ایک دوست کو نے ادھر فائر لگا ہوا تھا جب میں نے اس کو فائر لگا ہوا دیکھا تو میں ڈھر گیا میں نے ج اس لڑکے نے فائر مارا میں اس کو سائٹ پر لگ گیا میں نے بھولا تو انہیں یہ کیا کیا اتنی ہی دیر میں اس ادھر سے مجھے ایک فائر کے واز آئی جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ میرے بھائی کو لگا میں ادھر بھی فائر مجھے ایک لڑکے نے پکڑ کے ادھر کو لگ گیا جب ادھر کو لگ گیا تو پھر فائریں گیوں نے شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا لیکن جب میں باہ کے واپس آئی ہونا تو آگے میں نے دیکھا میرے ابو میرے ابو گرے ہوئے تھے اور ان کا خون نکلی جا رہا تھا اور ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا اس کا بھی خون نکلی رہا تھا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں تھا رہا میں کیا کروں میں کس کو بولوں کس کیا کروں وہ جو بھی میں شور مچ آنا شروع کر دیا محلے دار کچھ ستوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے جب سب لوگ چلے گئے وہ لوگ نیچے آئے تب تک میرے ابو فوت ہو گئے تھے پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں ادھر تھانے میں تھانا سٹی تھا تھانا سٹی وہ میرے تایابو جب بڑے تایابو آیا نا ان کو میں نے بتایا کہ یہ یہ واقعہ ہوا ہے جی پلی پلیز حمزہ کو ابھی کال نہ کریں ابھی کال نہ کریں ہم لوگ لائیو ہیں تو وہ میں اپنے تایابو کو سارا بتایا تایابو یہ یہ معاملہ پیش آیا تایابو نے بولا کیا کرنا میں نے بولا تایابو دیکھیں میرے ابو کو بھی گناہ مارے مطلب بچوں کی لڑائی تھی ہمارے ساتھ لڑائی تھی ہمارے ساتھ لڑتے جی جی ہمارے ساتھ لڑتے لیکن اس کا مطلب یہ میرے ابو کو ایسے نہیں تھا مارنا چاہیے اور انہوں نے جب میرے ابو کو فائر لگ گیا اس کے بعد میرے ابو کے سر میرا آڈ مارا ہے آج میں نے دیکھا میں بس اتنا چاہتا ہوں نہ تو میں نے لڑائی کرنی ہے اور نہ ہی میں ان کے کسی والد کا قتل چاہتا ہوں نہ میں ان کے والد کوwerkتل کرنا چاہتا ہوں نہ ہی میں ان کے لیے بھرا ہوں میں صرف بھرا ہوں کے لیے جنہوں نے میرے ابو کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرے ابو کے ساتھ غلط کیا اور بے دردی کے ساتھ ان کو مارا ہے جبکہ میرے ابو ایک شریف انسان تھے میرے ابو نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی ان کو اس گلتی میں مارا ہم نے اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی اس گلتی میں مارا نہیں پولیس والوں نے جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ لگائی ہے سب ٹک ٹاکرز نے اس کو اپنے انسٹرگرام پہ ہر جگہ پہ لگایا ہے پولیس ابھی رات کو آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پولیس نہیں جگایا تو انہوں نے گھر آ کے بتایا کہ انہوں نے ایک ملزم جو انسا نا اس کو پکڑ لیا ہے دو آر ایڈی ان کے پاس تھے اب جو ان کے دو ملزم تھے انہوں نے ایک دوسرے کو فائر لگا کے نا خود ہی ہمارے اوپر ڈال دی اب ساری محلے والے بھی جانتے تھے ہم لوگ تو نہ ہتے تھے اگر ہمارے پاس اسلاتا تو ہم سب سے پہلے ان کو مارتے اپنے سیفٹی کے لیے اپنے ابو کو بچاتے خیر پولیس نے ان کا وہ کیس ان کا وہ وہ نہیں مطلب جو ان کا درج نہیں کیا ابھی ان کے تین بندے پولیس بتا رہی ہے کہ تین بندے ان کے ہو گئے ہیں وہ محنت کر رہے ڈی پیو صاحب نے کال کی ڈی پیو صاحب نے مجھے میرے ساتھ اظہار ہے یہ جہدی یہ جہدی کی اور انہوں نے بولا کہ آپ فکر میں آپ کے ساتھ ہوں آپ پلکل بے فکر ہو جائیں آپ حمزہ بھائی ایک منٹ آپ کو پولیس اچھن بتائیں گے کون ساتھ جی ساتھ پولیس یہ وہ لڑکا ہے یہ وہ لڑکا نا اوٹی آئی کا اسی 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 یہی لڑکا جو شام کو آیا اس نے لڑائی کی یہ ویسے بھی میرا نا اچھی اسلام دعا تھی اس کے ساتھ تو میں گھر سے جب باہر آئی ہوں اسی کے لئے آیا کہ یار اس کی لڑائی ہے ہم اس کو منع کروں گا اس کو بولوں گا تم واپس چلے جاؤ ٹھیک ہے تم نے اس چھوٹے کو مار لیا کوئی بات نہیں ہے اب تم چلے جاؤ لڑائی نہ کرو لیکن جب میں آیا ہوں اس کے پاس بھی پسٹل تھا اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کے پاس پسٹل تھا لیکن لوگ نے کوئی 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 نہیں کیا رہتا کہا ہے نام کیا اس کا اس کا نام غلام نبی ہے غلام نبی پتھان اس کا نام ہے اچھا اور یہ علاقہ کون ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے شٹی کے یہ نہیں کونسا آپ پورا میرا محلبہ دربورہ محلبہ دربورہ پسرور کسرور یہ والی صاحب ہے آپ کے پسرور 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 جی میرے والہ صاحب اور میرا جی اور یہ صاحب میرا چھوٹا بھائی جس کو ٹانگ پہ فائر لگا ہے اس کو ٹانگ پہ تو آپ کے والی صاحب کو کہا نے کیوںala خانو ابو کو ایدھر ماتھیں پہ فائر لگا اور انہیں راڈ ماے لے تھے اور چھوٹے بھائی کو ٹانگ پر فائر لگے لیکن آپ کے والے صاحب کو مار دے سے کیا مل رہے ہیں یہ تو انوال بھی نہیں تھا اس پورے کیس میں میرے بھائی کو جب انہوں نے فائر مارا میرے ابو اس کو اٹھانے آئے ہیں جی اس کو لینے آئے ہیں تو انہوں نے میرے ابو کو بھی مار دیا ساتھی یہ کیا زیادتی والی بات ہے اچھا یہ کون صاحب ہیں یہ یہ ان کے ساتھ یہ ملزم ہے یہ دوسرا ملزم ہے فائر اس نے کھول ہے یہ ان کا قائد ہاں اس نے بھی یہ بھی ساتھ فائرنگ کر رہا تھا نا اس نے یہ سب لوگ جتنے بھی تھے نا یہ ہاں جی اس نے بھی فائرنگ کی ہے اور اس کا کیا نام ہے اس کا نام تلہ بٹ ہے تلہ بٹ اس کی آپ سے کوئی دشمنی ہے نہیں یہ دور سے ہمارا رشتہ دار تھا مطلب ہماری برادری کے حساب سے یہ مارا دور سے رشتہ دار تھا لیکن یہ تنظیمی طور پر جونسا نا اس کا دوست تھا تنظیمی کیا مطلب تنظیمی ایٹی ای مطلب یہ انہوں نے ایک گروپ ہے ان کا ایٹی ای اس کا نام ہے انجمن طلبہ اسلام اچھا یہ ایک تنظیمی گروپ ہے ان کا تو ان لوگوں نے نا جتنے بھی وہ انجمن طلبہ اسلام کے نام پر ماں کے بیٹے